اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ ایویس پہ ایک بھائی کا سوال آئے ہوئے ہے کس بھائی کا کاف کے متعلق کچھ کوئی نام تو ہوگا بھائی کا کوئی نام نہیں ہے اچھا چلیں بتائیں بھائی ہے سورہ کا اچھا چلیں ٹھیک ہے وہ اصل میں ہے میرے خیال میں وہ کومنٹ سے آپ لیتے ہیں نا تو وہ نام ان کے ہوتے ہیں کلر ٹی وی اور پی ٹی وی چلیں خیر تو کیا سوال ہے جی ان کا سورہ کحف کے متعلق کوئی خاص سورہ کحف میں کیا پیغام ہے کیا خاص پیغام ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کحف تو اتنی ایک ڈیپ اور طویل صورت ہے کہ اس کے اوپر تو ہم کئی سیشنز بھی کریں تو کم ہیں لیکن جو پوائنٹ سے نا اگر ہم تین چار منٹ میں اس کو کور کر سکیں تو پہلی بات جو شروع میں واقع آتا ہے اس حاب کحف کا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ جب کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے تو پھر انہوں نے آپس میں یہ ڈسکس کیا کہ اس بستی سے چل پڑو ورنہ یہاں کے لوگ اور یہاں کا بادشاہ جو ہے وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ ملا لیں گے اور جب وہ بستی سے چل پڑے تو انہوں نے دعا کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا ملدن کا رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرما اور ہمارے معاملات کو درست فرما دے یہ انہوں نے دعا کی اور اللہ کی کرنی وہ ایک غار میں پہنچ گئے اور جب وہ آرام کرنے کے لئے لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تین سو نو سال کے لئے سلا دیا تو پہلا واقعہ اور پہلا میسج کہ فتنے کے دور میں جب فتنہ اس قدر بڑھ چکا ہو کہ آپ اسے روکنے کے صلاحیت نہ رکھتے ہوں تو اس سے کنارہ کشی کرنا ہی بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہم نے یہ پتا چلتا ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کے لئے بہتر ہے کہ وہ پہاڑوں میں نکل جائے اور کچھ بکریاں پال لیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں انسان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے چٹائی بن جائے یعنی وہ گھر سے نہ نکلے فتنے میں نہ پڑے اور مختلف روایت ہمیں ملتی ہیں کہ فتنے سے دور رہنا ہی مناسب ہے تو پہلا میسج تو یہ ہے کہ جب فتنے کا دور ہو جیسے کہ فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے اندر جھگڑے میں پڑھنے سے بہتر ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فتنے کے دور میں زبان چلانا تلوار چلانے سے زیادہ سخت ہوگا تو اس میں بہتر ہے کہ انسان سائٹ پہ ہو جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اصحابِ کحاف کو اللہ رب العزت نے سلا دیا تھا وہ سو گئے تھے تو آج کے دور کے جو فتنے ہیں انٹرنیٹ پون موویز سوشل میڈیا برین واشنگ ففت جنریشن وار جب بھی آپ جاگتے ہیں تو آپ فون کو براوز کر رہے ہوں گے آپ سوشل میڈیا کو کنزیوم کر رہے ہوں گے باہر نکلیں گے تو بل بورڈز ہر جگہ کے اوپر آپ کو فتنہ جو ہے نا وہ گرائب کر رہا ہوگا آج کے دور میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان ان کو نیند زیادہ آتی ہے زیادہ سوتے ہیں نا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں اس سے لیسن ملتا ہے اور جو آج کل اسکیزوفرینیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے خصوصاً فی میلز میں میلز میں بھی کافے زیادہ ہو گیا ہے ڈوال پرسنیلٹی ڈیس آرڈر بائی پولر ڈیس آرڈر یہ اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس میں بھی آپ جب پیشنٹ کو دیکھیں گے تو ان پیشنٹ کا یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ رات کو بہت زیادہ جاگتے ہیں یا وہ سکرین کو بہت زیادہ براوز کرتے ہیں یا ان کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہے تو وہ سکیزوفرینک ہو جاتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے کسی کو ایسی بیماری نہ ہو تو اس کا علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر انہیں نیند کی دوائی دی جاتی انہیں سلایا جاتا ہے جب وہ بارہ چودہ سولہ اٹھارہ گھنٹے سونے لگ جاتے ہیں تو ان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس ڈپریشن میں اور بائی پولر میں جانے سے بہتر ہے کہ ہوایور کن سلیپ آلوٹ شوڈ سلیپ آلوٹ یہ بات ہو گئی اور پھر سورہ کحف میں واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا کہ حضرت زلکرنین نے دیوار بنائی تھی اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا گیا تھا تو یاجوج ماجوج کی اس کے اندر بلکل کلیر ایک اتھا پورا سیناریو بتائے گئے کہ کس طرح یاجوج ماجوج ایکچول میں ایک فیزیکل دیوار کے پیچھے اور یہ یاجوج ماجوج کب آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لے کر آئیں گے دجال کو قتل کر دیا جائے گا اس کے بعد یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تاکہ جن لوگوں نے دجال کو فالو کیا تھا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو دجال کہ جو پیروکار ہیں ان کی توبہ اللہ تعالی نہیں قبول فرمائے گا لہذا یاجوج ماجوج جہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور یاجوج ماجوج ان تمام لوگوں کو ختم کر دیں گے پھر اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے اس زمین پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ آپ کو تو ایک عام دعویٰ ملتا ہے عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں علم ہوں میں عالم ہوں تم کون ہوتے بات کرنے والے میں عالم ہوں تمہارے پاس ڈگری ہے تم شیخ العدیس ہو تم مفتی ہو میں عالم ہوں میں مفتی ہوں میں شیخ العدیس ہوں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کسی بھائی نے وہ مسجد میں آپ کے سامنے کی بات ہے آپ لوگ نے میرے کچھ سرے ٹاکس دیکھی ہوں گی مسجد کے اندر میرا کچھ بیان ہو رہا تھا رمضان میں تو ایک صاحب نے مجھے بعد میں سوال کیا کہ کیا آپ عالم ہیں تو میں نے کہا جن میں عالم نہیں ہوں میں طالب علم ہوں میرے لئے یہی کافی ہے کہ میں علم کو سکھنے اور ڈھونڈنے اور تلاش کرنے ہی کوشش کرتا ہوں تو بعد میں ایک بھائی مجھے کہنے لگے کہ لوگ کیا سوچیں گے بھائی کہ یہ عالم نہیں ہیں اور ممبر پہ آ کر بیٹھ کے سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ عالم ہیں آپ بھی تو عالم ہیں آپ کو علم ہے آپ کے پاس حدیث ہے آپ کہہ دیتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس یہ جو درس نظامی کی ڈگری اور یہ مفتی اور یہ ڈگری میں سے کوئی ہے تو ایک تو وہ نہیں ہے میرے پاس میں ایک سٹوڈنٹ ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس چاہیے کہ وہ خود کو کلیم نہ کرے کہ میں عالم ہوں وہ طالب علمی کے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ عالم کون ہے عالم کون ہوتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے درنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں یہ وہ نہیں جس کے پاس ڈگری ہو عالم وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سے درنے والا ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں جوتا گانٹنے والا موچی نظر آ رہا ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی کلین شیف انسان عام جوب لائف والی زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور یہی اصل علم ہے کہ جو اللہ اپنے رب کے پہچان دیتا ہے جو اپنے مالک سے ملا دیتا ہے تو یہ اس کے اندر میسج ہے اینیویز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے بھی جب یہ کلین کیا کہ میں عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گائیڈ کر کے کہا کہ ایون نبی ہوتے ہوئے اور برگزیدہ نبی ہوتے ہوئے اولوالعظم نبی ہوتے ہوئے بھی کوئی بندہ یہ کلین نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاؤنی تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ واقعی کوئی علم والا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اس چیز کا بتانا اور ایکسپلین کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز تھا تو عام امتی وہ کیسے یہ کلین کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں یا مجھے زیادہ پتا ہے یا مجھے سب زیادہ پتا ہے تو اسی طرح حضرت خیزر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے اندر یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ پوسیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئیں تو آپ نے ان حکمتوں کو اسی طرح سمجھنا ہے بجائے اس کے کہ آپ زد کریں کہ یہ باملہ ایسے کیوں ہوا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آجائے بات آجائے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں چاہے آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے پھر بھی ان کی بات میں ان کی سمجھ میں حضرت خیزر علیہ السلام کی بات نہیں آ رہی تھی ان کی ایکشنز نہیں آ رہی تھی لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ یہ واقعی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو چاہے انہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی تھی تو وہ خموش ہو جاتے تھے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے ہوفولی یہ کچھ اہم لیسنز ہیں جو ہم سورة القحاف سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سورة القحاف کے اوپر ہم کچھ ڈیٹیل ڈسکیشن بھی رکھیں جزاک اللہ خیال